نمشکار خبر سمجھ اگت میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ جتین رجین آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تاجہ تلین خبروں پر گناہ جیسٹم چوکستت گرو دوارے کے پاس موجود دکانداروں کی دکانوں پر اس سمیں پریشانی کا سبب سامنے آیا جب پرشاسن نے دلبل کے ساتھ دکانوں کو توڑنے کا کارے پرارم کیا گٹنا کل رات پریشانی نے دکانوں کو توڑنے کی قوائش شروع کی جس میں پریشانی حملے کے ساتھ کے ساتھ گناہ پلزبی بھاری سنکھہ میں موجود تھی کئی ورشوں سے دکان سنچولت کر رہے دکاندار اس سمیں بھاگم بھاگ کرتے نظر آئے جب ادھکاریوں کی موجودگی میں دکانوں کو شتی پہنچانے کا کارے پرارم کیا گیا دکانداروں دوارہ پریشان سے کتھیکاریوں سے بات کرنے کا پریاس کیا گیا لیکن کچھ لوگوں کی دوارہ ہنسک جھڑپ کرنے کا پریاس کیا گیا جھڑپ میں کچھ لوگ دکانداروں کی اور سے تو کچھ گروہ دوارے کمیٹی سیوی نظر آئے جس پر موجود پریشان سے کملہ سمجھائش دیتے نظر آیا دکانیں کافی سمیں سے سنچولت تھی جس پر گروہ دوارے ایوم دکانداروں کے بیچ کافی سمیں سے باتشیت کا دور چاری تھا جس پر سوتروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس جگہ دکانیں ستے تھے وہ سرکاری بھومی ہے پر گروہ دوارے کا اپنا الگ تک تھے جس پر کاروائی کل سنشت ہوئی نگرپالی کا نے اس ویوادے دھاچہ کو گھرانے کا نوٹس پہلے ہی جواری کا چسپ کر دیا تھا کیونکہ اس اس ستان پر ہوتل ایوم ناشتے کی دکانیں سنجھالے تھی جس پر صبح سے لے کر شام تک لوگوں کا حضوم امڑا رہتا تھا درگٹنا کی آشنکہ کی باتے درزہ پرشاسن ایوم نگرپالی کا عملہ اس کو لے کر ستر گھتے جسے کل رات پرشاسن نے دکانوں پر کاروائی سنشت کر کاروائی کی خبر سمجھ جگت کے لیے گناسی بیرو چیف سورب جھین کی رپورٹ